سمیر سمیر شیخ کہتے ہیں کہ میں ایک کامل اللہ کا ولی بننا چاہ رہا ہوں ولایت اور معرفت میں آگے بننا چاہ رہا ہوں اس کے لئے مجھے نصیت کیجئے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ نصیت تو آپ کو پہلے سے حاصل ہے اور نصیت یہ آپ کو حاصل ہے کہ آپ اللہ کے کامل ولی بننا چاہتے ہیں آخر یہ بات آپ نے کہیں اسے سنی ہوگی یہ نصیت تو آپ کے پلے ہے اب یہ نصیت پر عمل کیسے کرنا ہے یہ ولایت اور معرفت کے مقام ملے کیسے اللہ کا ولی بنے کیسے اس کے لئے محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ پیر و مرشد کو پکڑیں کوئی وقت کے شیخ یا پیر و مرشد کا دامن پکڑیں کیونکہ ہر چیز اپنے پراپر ویسے ہوتی ہے اگر عالم بننا چاہتے ہیں کسی عالم کا دامن پکڑیں وہ تمہیں پڑھائے اگر ولی بننا چاہتے ہیں کسی ولی کا دامن پکڑیں کیونکہ اس بات وہی ہے کہ دودھ والے کے پاس دودھ ملتا ہے مٹھائی والے کے پاس مٹھائی ملتی ہے کپڑے والے کے پاس کپڑا ملتا ہے اب دودھ والے سے اگر کوئی مٹھائی مانگے تو وہ کہے گا آمک بے وقوف میں تو دودھ والوں میرے پاس مٹھائی کا ہے اب کپڑے والے سے کوئی مٹھائی مانگے تو وہ کہے گا بھئی میں کپڑے والا ہوں میرے پاس جو ہے مٹھائی کا ہے تو جو جس کا والی ہوتا ہے وہ اس سے وہی ملتا ہے تو دودھ والے سے دودھ کپڑے والے سے کپڑا اللہ والے سے اللہ اللہ والے سے اللہ ملتا ہے جیسے کسی اللہ والے کی دکان پہ پہنچیں دنیا کی دکان نہیں ان کی آخرت دکان اس کو دکان آخرت کہتے ہیں دکان مارفت لگا کے بیٹھے ہیں اللہ والے تو اس دکان مارفت پہ جا کے وہاں سے اللہ مانگیں جیسے دودھ والے کے پاس جا کے دودھ مانگتا ہے ایسے جو ہے اللہ والے کے پاس جا کے اللہ مانگیں کہ آپ مجھے اللہ دے دیجئے اللہ کا بنا دیجئے مجھے اللہ کا بنا دیجئے اب میں اللہ کا بن جاؤں تو گویا کہ یہ مجھے یہ راستہ بتائیے تو وہ جو اللہ والے ہیں جو ہے وہ کیونکہ ہر والے کے پاس چیز ملتی ہے تو اللہ والے کے پاس اللہ ملتا ہے اب وہ آپ کو اللہ کو پانے کا راستہ بتائیں گے کیونکہ وہ یہ راستہ عبور کر چکے پا چکے ہیں ان کو پتہ کس دھنگ سے کس رنگ سے کس سلیقے سے اللہ ملتا ہے پہلا کام تو یہ کریں کہ اسی اللہ والے کا دامن پکڑیں اور پھر اللہ والے کی ہدایت کے مطابق جو ہے اب آگے قدم بڑھائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹائیں اپنی آنا کو مٹائیں اور یہ سوچیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے بتر اگر ہے کوئی تو میں ہی ہوں سب سے بتر ہوں کوئی دنیا میں بتر اس بتر سے بھی میں بتر ہوں تو اپنے آپ کو مٹاؤ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا شروع کر دو باقید اس پر مراقبہ کرو روز بہت کے سوچو کہ میں سب سے کم تر ہوں سب مجھ سے اچھے یہ سوچو بھر یہ جو دو چیزیں پیدا کرو انشاءاللہ ولایت و معرفت کہیں نہیں جاتی انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنا ولی بنا لے گا